اور سیاسی پارٹی بنانے کو لے کر انہا ہزارے اسمنجس میں ہیں یہی اسمنجس اور ویرودہ بھاس اب ان کے پیاروں میں بھی نظر آنے لگا ہے بہرال انہا نے دیش کی رائے جاننے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے لیکن سوال اب یہ اٹھنے لگا ہے کہ انہا پر کہیں ٹیم آرون کا دواب تو نہیں ہے اسمنجس میں انہا ایک ہم لوگ تحقیقیہ دیش کے سامنے جائیں گے اور دیش کے جندہ کو پوچھیں گے کیا پکشا اور پارٹی نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے کیا جندہ کی راہ ہے کوئی پکشا نہیں نکالنا کوئی پارٹی نہیں نکالنا کوئی الیکشن نہیں لڑانا صرف جنتہ کی دیش کی سیوہ کرنا انہا کے ان دو بیانوں سے صاف ہیں کہ انہا اسمنجس میں ہے یہی اسمنجس اور ویرودہ بھاس ان کے بیانوں میں بھی صاف جھلک رہا ہے سیاسی پارٹی بنانے یا نا بنانے کو لے کر انہا کے یہ دو بیان 48 گھنٹے سے بھی کم سمیے میں آئے ہیں پہلا بیان 6 ستمبر کو دیا گیا جبکہ دوسرا اروند کیجریوال سے ملاقات کے بعد 8 ستمبر کو انہا نے دیش کی رائے جاننے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راجنیتک دل بنانے کو لے کر انہا پر اروند کیجریوال اور ان کے ٹیم کا دباؤ ہے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ دیش کی رائے ایک ہفتے میں کیسے جاننی جا سکتی ہے سوال یہ بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کہیں انہا نے ٹیم اروند سے الگ لائن تو نہیں لے لی ہے اپنے بھرشتا چار ویرودی جن آندولن سے جڑنے کے لیے وہ پیس نوٹ کے جریے پہلے ہی لوگوں سے اپیل بھی کر چکے ہیں جواب میں سیوہ بھاو سے لبریز سیکڑوں یوکوں کی ارجیاں بھی روزانہ ان کے پاس پہنچ رہی ہیں بھرشتا چاری ہونے سے چلے گا گمڈا ہونے سے چلے گا لٹارو ہونے سے چلے گا ایسے ہماری مومنٹ میں نہیں ہوگا شریف چاری تلشن بھگر سنگ سنگھ سنگھ راج گروہ کا بریدان کو یاد رکھنے والے لوگ میں دیش کے سیوہ کرنا ایسے لوگوں کو یہ ہم سوچ کریں گے سیاسی پارٹیوں سے انہا کے ناراضگی اس بیان میں بھی ساف جھلگتی ہیں انہا اور ٹیم اروند کے بیچ کی دوریاں ان کے ملاقات کے دوران بھی دکھائی دیں رالے گن سدھی میں ہر بار اپنی ٹیم کے لوگوں کو سواگت کرنے والے انہا اس بار وہاں موجود نہیں تھے گاؤں کے لوگوں کا حال جاننے لکھ لے تھے اور جب ملے بھی تو گرن جوشی قائب تھی جوینٹ پریس کانفرنس کے دوران بھی کیجریوال اور انہا کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو اندولن کے دوران دکھائی دیتی تھی ظاہر ہے انہا ناراض ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم ارون انہا پر حاوی ہوتی ہے یا پھر انہا الگ راستہ اپناتے ہیں اسے میرا لے گن سدھی سے راجندر تری مہین